اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹر سے خوش آمدید میں ہوں سید رزید اور میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاہ ظلفقار ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں آج خبروں میں بات کریں گے بلوچستان میں توفانی برسات کی تباہ کاریاں جاری ہیں بپرے پانی نے شہر ڈبو دیئے بستیاں اجار دیں سرکاری طور پر 127 سے زائد امواد کی تزدیق کر دی گئی تیرہ ہزار سے زائد مکانات گر گئے پل بہ گئے فصلیں تہس نہس ہو گئیں کلکاریوں کی جگہ سسکیاں ہیں مسکراہٹوں کی جگہ اداسیاں ہیں مالو متاس سب اجڑ گیا متاثرین کے سر پر چھت نہ بچی کھانے کو روٹی نہ رہی ڈوبتا سسکتا تڑپتا بلوچستان آشیاں اجڑ گئے بستیاں ویران ہو گئیں بہتا پانی زندگیاں بہا لے گیا سرکاری طور پر 147 امواد کی تزدیق کر دی گئی پی ڈی ایم اے کے مطابق حادثات میں ستر سے زائد افراد زخمی ہوئے کوئٹا یوب خوزدار سبی بولان میں ہر جانب بربادی کی داستان کوہلو کیچ مستونگ کلہ سیف اللہ ہر نائی میں بھی بس تباہی ہی تباہی جھل مکسی کھنڈر بن گیا چمن مکمل اجڑ گیا تیرہ ہزار سے زائد مکانات گر گئے انیس لاکھ اناسی ہزار اکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں گیارہ پل ٹوٹ گئے تیس ہزار سے زائد مویشی مارے گئے مال مطاز سب اجڑ گیا سر پر چھت نہ بچی کھانے کو روٹی نہ رہی کلکائیوں کی جگہ سسکیاں ہیں مسکراہٹوں کی جگہ آہیں ہیں ڈوبا بلوچستان اہل پاکستان کی مدد کا طلبگار ہے حکمرانوں کے دورے دعوے دلاسے سے زخموں کا مدعوہ نہیں اقتدار کے ایوانوں کی شاہ کرچیاں زخموں پر نوک پاشی تو کر سکتی ہیں دکھوں کا مدعوہ نہیں بن سکتی چمن میں حالیہ مونسون کی بارشوں میں تباہ شدہ گھروں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں مزید بات کریں گے بات کریں گے چمن سے نمائندہ بول نیوز جعفر خان ہمارے ساتھ ہیں جعفر آگاہ کیجئے گا چمن میں صورتحال کیا ہے میرے محزفہ مغلومت کر دین کریں گے پانی مونسون کی بارشوں نے تباہ کردی اور بارش کے پانی ہم پر گز کروکو گرا دیاتا اس وقت یہاں گرپ کے مکین اپنی مدتاب کی تحت لگا ہوا ہے وہیی بتا رہے کہ ان کے ساتھ اکومنت کچھ نہیں کیا اکومنت کے ساتھ کیا 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 ہم حکمت ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہمارا گر گیر گیا ہم نے اپنے جیبس بنا رہا ہے عجیب اپنے گرپ کے مکین کی باتشنی نونے ہی بتایا کہ ہما یہاں پر جو بحلی کا کام کرے جو اپنے گھر بنا رہے وہ اپنی جیب سے بنا رہے جبکہ پیڈے میں اور عقومت کے جانب سے تحال کسی بھی کسی کے امداز یہاں پر ان کے ساتھ نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کے پاس کے ساتھ کوئی سروے کیا گیا ہے جبکہ میں کوئی بتا رہا چلوں کہ زلہ چمل میں بھی سینکڑوں گروں کو بارش کے پانی نے اجار دیا اور ان کو مکمل طور پر گرا کر خدرچاغی میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث اب تک پانچ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں چین کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے اس سلسلے میں چاہی سے بولیوں اس کے نمائندے علی رضا رند ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں علی بتائیے گا وہاں مجموعی صورتحال کیا ہے جی سیلابی صورتحال کی وجہ سے فصلات کو کچھے مکانات کو اور آر سی ڈی ہائی وے کو اور جو ریلوے ٹریک ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے یہاں کی جو ذلعی انتظامیاں ہے وہ ابھی تک ان نقصانات کا تخمینہ بھی نہیں لگا سکی ہے بہت سارے علاقوں میں انتظامیاں اور حکومت کے لوگ نہیں پہنچے ہیں وہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ بلکل محصور ہو کے رہے گئے ہیں کیونکہ چاروں طرف سیلابی پانی ہے اور درمیان میں آبادیاں ہیں وہاں بھی نہ امداد پہنچی ہے نہ حکومتی اہلکار پہنچے ہیں تو بہت گمبیر صورتحال ہے اور کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے سکھر بیراج کے مختلف گیٹس میں مزید چار لاشیں پھز گئیں بیراج انتظامیاں کا پولیس اور ایدی سے رابطہ چند روز کے دوران سکھر بیراج سے چوبیس لاشیں نکالی جا چکی ہیں لاشیں صادق آباد کے قریب دونڈے والی کشتی کے مسافروں کی ہو سکتی ہیں دریائے سندھ میں بہتی لاشیں سکھر بیراج میں مزید لاشیں پھز گئیں دریائے سندھ میں گڑو اور سکھر بیراج سے نچلے درجے کا ریلہ گزر رہا ہے سیلاب کے باعث مختلف علاقوں سے لاشیں بہ کر آ رہی ہیں سکھر بیراج کے مختلف گیٹوں پر آج بھی چار لاشیں بہ کر آ گئیں لاشیں اٹھالیس چونتیس اکتیس اور اکسٹھ نمبر گیٹ پر پھزی ہوئی ہیں لاشوں میں تین مرد اور ایک خاتون کی لاش شامل ہے بیراج انتظامیہ نے پولس اور عیدی سے رابطہ کر لیا چند روز کے دوران سکھر بیراج سے چوبیس لاشیں نکالی جا چکی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ لاشیں ساتقباد کے قریب دوبنے والی کشتی کے مسافروں کی ہو سکتی ہیں جنگ دریائے چناب میں تریموں کے مقام پر سہلاوی پانی میں اضافہ دریائے چناب کے قریبی پچاس پچاس سے زائد موزہ جات زیر آب آ گئے ہیں لوگ متاثرہ علاقوں سے اپنا مال مویشی لے کر محفوظ مقام پر منتقل ہو رہے ہیں جنگ سے مزید بتا رہے ہیں بولیوز کے نمائندے سید ادنان نور ادنان بتائیے گا بلکل حالیہ بارشوں کے بعد دریائے چناب میں تغیانی آئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو تریموں ہیڈ کے مقام پر اس وقت اٹھانویں ہزار کیوسی کا سلاوی ریلہ گزر رہا ہے پانی کا اور یہاں جو جھنگ ہے اس کا ذکر کریں تو اس کے پچاس سے زائد دہات جو ہیں اس وقت زیر آ چکے ہیں اور جسے انتظامیہ کی جانب سے یہ الٹ جاری کیا گیا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک لاکھ باسٹھ ہزار کی اس کے قریب پانی یہاں سے گزرے گا تو یہاں کی علاقوں کو لوگ جو ہیں انہیں بتایا گیا ہے اعلانات کے ذریعے کہ آپ نقل مکانی کر لیں اپنے جو جانور ہیں وہ یہاں سے نکال لیں اس کے علاوہ انتظامیہ نے یہاں میکمہ ریونیو لائف سٹاک ہیلتھ اور دیگر جو میکمہ ہیں ریسٹیو انہیں الٹ کیا گیا ہے اور ریسٹیو کے اہلکار بھی فیلڈ میں آ چکے ہیں اور وہ ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ جو لوگ زیادہ پانی میں کئی فنسے ہوئے ہیں انہیں بار بار وقت نکال لیا جائے اور کسی ممکنہ خرصے سے بچا جا سکے یہاں کسانوں کو خاص طور پر جو مسائل ہیں وہ اپنے جانور باہر لارہے ہیں تو انہیں چارے کا ایک مسئلہ ہے ادنان بہت شکریہ آپ کا سیالکورٹ کی بات کریں تو سیالکورٹ میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اور سیلاب الٹ کے باوجود شہری انجوائی کرنے میں مصروف ہیں بات کریں گے دریائے چناب کے کنارے موجود ہیں مائن نمائند ندیمتہ غوری ندیم بتائیے گا الٹ جاری کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود شہری اس بات کو سیریس نہیں لے رہے بلکہ سیالکورٹ میں بھی حالیا بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے ہم لوگ اس وقت دریائے چناب کے کنارے پر موجود ہیں دور دور تک یہ بپری ہوئی دریائے چناب کی لہنیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اسی پانی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر اس وقت پانی کی آمد ایک لاکھ بارہ ہزار کیوسک تک ریکارٹ کی جا رہی ہے جبکہ پانی کا اخراج ستانوے ہزار کیوسک تک بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اسی نشنے درجے کے سلاب کے حوالے سے انتظامیہ نے ریڈ الٹ بھی جاری کیا تھا اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں سیالکورٹ کی فیملیز یہاں پر پکنک منانے میں بھی مصوف نظر آ رہی تھی کوئی پبندی کے باوجود کشتی رانی کے مزے لے رہا تھا کوئی یہاں پر اونٹ پر جھولے جھول رہا تھا اور بچے یہاں پر نشانے لگانے میں مصوف نظر آ رہے تھے لیکن جو ہی بول نیوز کی ٹیم کو دیکھا گیا تو پولیس بھی متورک ہوئی اور انتظامیہ کے لوگ بھی متورک ہوئے اور اس جگہ کو لوگوں سے فیملیز سے خالی کروا لیا گیا انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ سلاب کے ہوتے ہوئے یہاں پر آنا جان کو ہترے میں ڈالنے سے کم نہیں ندیم اطاب کا کراچی میں ہاکس بے کے قریب سمندر میں نہاتے ہوئے مزید چار نوجوان ڈوب گئے ریسکیو اہلکاروں نے دو لاشیں نکال لیں دو کی تلاش جاری ہے کزشتہ روز سینڈ سپٹ میں دوبنے والے دو نوجوانوں کی لاشیں بھی مل گئیں چھے انسانی جانوں کے زیعہ کے بعد حکام کو ہوش آ گیا سمندر کی طرف جانے والے راستے سیل کر دیئے گئے دو روز میں ڈوبنے والے افراد کی تعداد چھے ہو گئی چار نوجوان ٹرٹل بیچ پر لہروں کی نظر ہو گئے شاہ فیصل کے رہائشی پچیس سالہ نہال عرفان کی لاش نکال لی گئی لیاقت آباد سندھی ہوتل کے قریب اٹھارہ سالہ عبید سلیم کی لاش بھی مل گئی سترہ سالہ فہد اور چھبیس سالہ شارک کی تلاش جاری ہے گزشتہ روز سینس پٹ پر ڈوبنے والے پندرہ سالہ معمون کریم اور سولہ سالہ محسن کی لاشیں بھی غوتہ خوروں نے نکال لی دونوں نوجوان نورت کراچی کے رہائشی تھے چھے انسانی جانوں کے زیا کے بعد آخر کار پولس کو ہوش آ ہی گیا ساحل کی طرف جانے والے راستے سیل کر دیئے گئے پکنک کے لیے جانے والوں کو سمندر سے دور روکا جانے لگا محکمہ موسمیات کے مطابق سمندر میں دوغیانی مزید کچھ روز تک پر قرار رہے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے